بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویسے والکم بیک ٹو میرے چینل میرا نہا ہے میں نمان حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں آلٹو انسائٹز آج ہم ہی ہے سیگل موٹر سپورٹس پہ جہاں پہ آپ کو آج ایک بیسک سی گاڑی کا ریویو دیں گے ویسے تو ہم لگری گاڑیوں کے پر ریویوز کرتے رہے ہیں ہمارے صحت موجود ہے اس وقت جیپنیز آلٹو جو کہ سکسٹری سی 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 کے اندر آتی ہے انتہائی زبریس فیو لیوریج ہے لیکن اس کی جو ل لوکس ہیں وہ ہماری لوکل منیفیکچر آلٹو سے میرا خیال ہے کئی کلاس اوپر ہیں اور اس کے علاوہ اس کے اندر جو فیچرز ہیں وہ بھی کچھ زیادہ دیا جاتے ہیں اس کے علاوہ اس گاڑی کو امپورٹ کیا جاتا ہے اس کی پرائس کے لیے اند تک ویڈیو کو دیکھے گا اس کی پرائس بھی میرا خیال ہے اس سے بالکل اس کے راؤنڈ باؤٹ ہی ہے اور میرا خیال ہے لوکس اور فیچرز میں یہ گاڑی اس سے بہت زیادہ اوپر ہے اس کے علاوہ آپ میرے چینل پر نیو ہے تو میک ش منیفیکچر جو آلٹو سے کافی بہتر ہے اس کی ہیڈلیٹ کے بارے میں بات کرتے چلیں اس کے اندر آپ کو ہیلوجین بلد ملے گا اور کافی خسرت اس میں آپ کو ہیڈلیٹ ملتی ہے وائٹ فریم کے ساتھ اس کے علاوہ آپ کو ایک پارکنگ بلد ملے گا جس کے نیچے ایک انڈیگیٹر بلد دیا جاتا ہے کافی خسرت اس کی فرنڈ سے لک آتی ہے اس کے علاوہ فرنڈ کے پر بات کیجئے اس کا جو کلر سکریم ہے سلور کلر ہے اس کے اندر آپ کو سلوکی کا لوگو م میرے خیال سے کافی حد تک اس میں انہیس کی جا رہی ہیں اس کے علاوہ اس کے بولٹ کے ہوت کے ڈیزائن کو اگر آپ کو دکھاتے چلوں دو اس کے اندر کریکٹر لائنز دی جاتی ہیں اور بلکل چھوٹا صاحب کو بولٹ ملے گا اس کے اندر انجن دیا گیا ہے اس کی فیول ایریز بھی کافی امیزنگ ہونے والی ہے یہ گاڑی آپ کو ویدن سیٹی اس وقت پاکستان کے اندر انیس سے بیس کلومیٹر پر لیٹر کی ایریز دیتی ہے جی تو بھی اس کے سائٹ پروفائل کے پر ب متر آتا ہے اور اس طرح کا میرے میرے جیس طرح کہ ہمارے وی ایک سار میں آتا ہے ریکٹر بھی اس کے اندر میرے دیا گیا ہے میرے دیا گیا ہے اس کے سائٹ پروفائل کے پر بات کر لی جائے بلکل سکریٹ فارورڈ ایس کے آپ کو آپ کو سائٹ ویلڈوز ملیں گی جو اس کے ڈوڈ اوپنر آپ کو بلائک کلر کے اندر ملیں گی یہ بارڈی کلر کے اندر ہاتے سیمپل یہا پہ کی اپنر کے ساتھ آپ کو اپنر مل جائے گا اس کے ٹائرز پر بات کرتے جانے آپ کو میں بتاتا چلوں کہ اس کے اندر آپ کو سمپل ویل کپ والے ٹائر ملتے ہیں ایک سو پچھپن بھائی پینسر ڈسکی پروفائل ہے اور چودہ انچس کا اس کا آپ کو ریم ملے گا جس کا پر ویل کپ دیا جاتا ہے سمپل ریم آتی ہے اس کے علاوہ آپ کو یہاں پر انٹینہ دیا جاتا ہے جو کہ فرن ڈرائیور دور کے پر آتا ہے ایک اور چیز آپ کو بتاتے چلوں کہ اس کا جو روف ہے وہاں پر آپ کو ڈیفرنٹ ہمس ملیں گے جو کہ اس کی لک کو بھی کافی انہینس کرتے ہیں اگر آپ کو میں اوپر سے دکھاتا چلوں یہ کافی دیکھنے بھی خوبصورت لگتے ہیں ان کا سلو جو ہے وہ ایر کے ساتھ ہوتا ہے اور اس کے جو سپیڈ اس کے اندر بھی انہینس کرتے ہیں اگر سلوکی آلٹو کی ریر لک سے بات کر لی چاہے تو یہاں پر بھی کمپیکٹس کا ڈیزائن آتا ہے اس کے جو ریر لیمز ہیں انہوں نے بھی ہیلوجین بیلت پر یوز کیا گیا ہے ورٹیکل ڈیزائن کے اندر آپ کو دیکھنے میں مل جائیں گے ہیلوجین بیلت اس کے ساتھ ریورس لیمز میں دیا جاتا ہے ریر سائٹ پر آپ کو اس گاڑی کے اندر پارکنگ سنسر ملنے والے ہیں جو کہ ہمیں ابھی تک پاکستان کے اندر سلوکی کارٹس میں بھی نہیں آفر کیا جاتا ہے لیکن اس گاڑی کے اندر آپ کو چار پارکنگ سنسر ریر سائٹ پر ملتے ہیں اس کے علاوہ اس کا بوٹ اوپنر ہے وہ آپ کو مینویل بلیک کرنے ملتے ہیں آپ اس کی مدد سے اس کا بوٹ اوپن کر سکتے ہیں سلوکی کا لوگو دیا گیا ہے پیچھے آلٹو یہاں پر لیبلنگ کی جاتی ہے اس کے علاوہ اس کی ریر ونڈ سکوین ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کافی میسیو اور لائچ سکل کے اندر دی جاتی ہے اس کے اوپر آپ کو یہاں پر بریک لیمز بھی دیکھنے میں مل جائیں گے تین ایلی ڈی بریک لیمز یہاں پر دیئے گئے ہیں میرے خیال سے سلوکی آلٹو جو ہماری منفیکچر لوکل ہی ہے اس کے ساتھ کمپیر کیا جائے تو اس کے اندر آپ کو اس طرح کے فیچرز بھی نہیں ملتے اور نہ ہی پیچھے ریر پر پارکنگ سنسر آفر کیا جاتے ہیں چیتو ویس اگر اس کے انٹیئر کے پر بات کر لی جائے فولی بلیک روم آپ کو ملے گا دو پارو وینڈوز کے کنٹرول آپ کو یہاں پر مل جائیں گے اس کے علاوہ بلو کے اندرس کا سارا پلاسٹک پینل دیا جاتا ہے دور لاکنگ کی اپشن یہاں پر آپ کو ملتی ہے ایک سپیکر آپ کو باٹر میں ملے گا اور یہاں پر تھوڑی بہت سپیس ہی جاتی ہے باٹر ہولڈر یہاں پر اوائلی بل نہیں ہے اس کے علاوہ وینڈو لاکنگ کی اپشن آپ کو آپ کو اپشن ملتی ہے اگر آپ اس کو لاک کرنا چاہتے ہیں کوئی بھی وینڈو آپ کی اپن نہ ہو سکے تو آپ یہاں سے اس کو لاک بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ انٹری اور ایزٹ میرے خواہد سے ہیڈ روم مور دین ایناس ہے اور میری جو لیک سپیس ہے ڈرائیور سائیڈ والی وہ بھی کافی زب رہست ہے یہاں کے آپ زوم کر کے دکھائیں گے کہ یہاں پر کچھ فیچرز بھی آ جاتی ہیں مگر آپ کو یہاں پر دکھاتا چلوں لین ایسٹ کا آپشن آپ کو ملیں گے پارکنگ سنسر کے اپشن ملیں گے بریک ہولڈ کا اپشن آپ کو یہاں پر مل جاتا ہے اور انٹی کلوین سسٹم کا اپشن یہاں پر آپ کو دیا گیا ہے اس کے علاوہ اٹریکشن کنٹرول بھی آپ کو یہاں پر دیا گئے ہیں میرے خیال سے ہمیں سوزوکی سوش مو بھی بتا کیا اپشن نہیں ملتے فرانڈ جو ہیڈ لائٹ ہے اس کی جو بیم ہے اس کا ایڈیس کر سکتے ہیں کافی خوبصورت چیز ہے اس کے علاوہ ہم آپ کو اس کی کیز دکھاتا چلوں سمپل یہاں پر کیز دی جاتی ہے جس کے اندر آپ کو انلاک کی اپشن ملتی ہے یہاں پر اگر آپ اس کا انسٹ کریں اس میں آپ کو اگنیشن ملتا ہے اور اس کے علاوہ اس کا جو انٹیئر ہے اب اس کے پر بات کرتے چلیں سب سے پہلے مگر آپ اس کا میٹر دکھاتا چلوں میٹر یہاں پر کافی خوبصورت یہاں پر اس کا میٹر دیا گیا ہے ڈیجیٹل تو یہاں پر سایٹ پر سوٹی سکرین دی جاتی ہے انالاگ میٹر ہے ون فورٹی کیا پر سوٹیو میٹر اس میں دی جاتی ہے میں اس کو دوبارہ سے آپ کو ذرا ویلکم اس کا دکھا دوں اس طرح کر کے آپ کو ویلکم کرتا ہے کافی خوبصورت اس کا یہاں پر ڈسپلی دیا جاتا ہے رائٹ سائٹ پر آپ کو یہاں پر آٹو کی جو فرنٹ ہیڈ لیمز ہیں وہ بھی دیا جاتا ہے اس کو آٹو پر رکھیں گے تو یہ سنس کر کے لائٹ کو ہو جائیں گے یہاں پر اس کا سٹیڈنگ ویل آتا ہے جو کہ سزوکی ماروٹی کا جو موڈرن ڈیزائن آرہے ہیں اس وقت اس طرح کا سٹیڈنگ ویل ہے جس میں ایک ایر بیک بھی آپ کو پروائیڈ کیا جاتا ہے تو وائپرز کنٹرول ہے آپ کو لیپ سائٹ پر ملیں گے اس کے علاوہ یہاں پر آپ کو کسی قسم کی کوئی سکرین نہیں دی گئی یہ سمس ایمٹی سپیس ہے اگر کچھ چیز لگوانا چاہیے تو لگوا سکتی ہیں یہ ایک میرا خیالی اس گاڑی کا ڈاؤن فل ہونے والا ہے کیونکہ یہاں پر ان کو چاہیی تھا کوئی ایلی ڈی سکرین دینی چاہیی تھی اس کے علاوہ یہاں پر آپ کو ایسی ویرنٹس مل جاتے ہیں بیچ میں ہیزر بیٹن کے اوپشن ملتی ہے یہ گاڑی آٹومیٹک ٹرانس میشن کے ساتھ آتی ہے اس میں کسی قسم کا کوئی گاڑی آٹومیٹک ٹرانس میشن کے ساتھ آتی ہے جس کے ساتھ پر آپ ایک بٹن دیا جاتا ہے جس کے وجہ سے آپ سپورٹس موڈ بھی لگا سکتے ہیں یہ گاڑی سپورٹس موڈ کے پیبل ہے پارکنگ ڈیوٹر ڈریوٹر ڈرائیو ایل موڈ اس میں دیا گیا ہے اینالوگ یہاں پر ایسی وینٹس ایسی کنٹرول دیا گئے ہیں اس کی طرح کو آپ اینالوگی کنٹرول کر سکتے ہیں اس کے اوٹسائیڈ اور انڈور کو بھی آپ کر سکتے ہیں ایسی کے اوپشن یہاں پر دیا گیا ہے اس کے علاوہ تھوڑی بہت سپیسنگ یہاں پر دی جاتی ہے سپیسنگ اگر آپ دیکھیں ادھے جگہ تھوڑی بہت اندرنے سپیس دینے کی اوپشن دی آپ اپنا موبائل وغیر رکھ سکتے ہیں یہاں پر بھی کچھ ہوتی رکھ سکتے ہیں سائٹ پر بوٹل ہولڈر دیا گئے ہیں دونے سائٹ پر آپ پر بوٹل ہولڈر ملیں گے دو ایر بیکس ایک ایک ایر بیک یہاں پر پسنجر سائٹ پر ملتا ہے ایک آپ کو ہینڈل بار پر مل جائے گا اس کے علاوہ اس کے ڈیش بورڈ کی فیل آپ کو دکھاتا چلو جو اس کی کوالٹی سٹاف ہے وہ میرے خیال سے کافی زبردست ہے کیونکہ اس پر تھوڑا بہت پلاسٹک یوز کیا گیا ہے لیکن اس طرح کا پلاسٹک نہیں ہے جس طرح ہمارے لوکل منفیکشورز پر دیا جاتا ہے اور نیچے بات کر لی جائے یہاں پر ایک چارجنگ ساکٹ مل جائے کہ آپ کو جیدر آپ ایسی وہ سوری سگرٹ رائٹر بھی لگا سکتی ہیں اس کے علاوہ تھوڑی بہت یہاں پر بھی سپیس ملتی ہے نیچے آپ کو کنسول ملے گا جہاں آپ اپنا کوئی بھی سامانورہ رکھ سکتے ہیں میرے خیال سے یہاں پر بوٹل ہولڈر دے دیتے تو زیادہ بینزید بہتر ہو جاتا تھا اس کے علاوہ سیمپل مینول ہینڈریک یہاں پر آپ کو ملے گی اور نیچے آپ کو یہاں پر جو سیٹ بیلٹ کے لاؤکس ہیں وہ مل جائیں گے اور بیچ میں آپ کو دو پوٹل ہولڈر اس جگہ پر دیئے گئی ہیں میرے خیال سے کافی سپس پیچر سے آپ کو یہاں پر یہاں پر سیمپل میرر دیا جاتا ہے اس میں کوئی دیمن اوپشن نہیں آتا ہے آپ کو لائٹس دی گئی ہیں اس کے علاوہ مائکرو فون دیا گیا تاکہ آپ کی کال کی جو کالٹی ہے اس کو انہینس کیا جا سکے یہاں پر سنوازر دیے جاتے ہیں جدہ آپ کو بینٹی میرر نہیں دیا جاتا ہے سیمپل فائلز ہولڈر دیا گیا ہے آپ کو گلاسز ہولڈر آپ یہاں پر کر سکتے ہیں تو اس گھاڑی کا انٹریر تھا میرے خیال سے کچھ بیسک آپشن سارے کچھ اس میں موجود ہیں آپ اس کے ریل سائٹ پر بات کرتے ہیں اس کے علاوہ ہمیں سیٹس کے پر بات کرتے چلوں یہاں پہ آپ کو فیبرک سیٹس ملیں گی جو کہ بلو اور بلیک کے کمینیشن کے اندر ہیں ان کے اندر بھی آپ کو ایر بیگ ملے گا جو سیٹ کی بیک سائیڈ ہے یہاں پہ بھی ایک ایر بیگ ماؤنٹ کیا گیا ہے اس کے علاوہ اس کے ایڈیسمنٹ کے پر بات کر لیں اس میں فرن بیگ ایڈیسمنٹ آتی ہے دیول ایڈیسمنٹ کے ساتھ کے سیٹس آپ کو اس گاڑی میں دیکھنے کو مل جاتی ہیں انٹیور ایڈیسمنٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں میں اس گاڑی کے انٹر ہو جاتا ہوں ہیڈروم تو بڑا زبردست ہیڈروم دیا گیا ہے لیگ روم کے پر بات کرتے چلوں انٹیور ایڈیسمنٹ میں مجھے کچھ مسئلہ نہیں ہوا فرن سیٹ پہ بھی آپ کو میں نے اب اس کا سپیسنگ دکھائیے اور بیک سیٹ کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں میرے خیال سے کوئی جو کمپیکٹ ایشیوے ہیں اس گاڑی کے اندر آپ کو کافی زبردست پیچھے لیگ روم اور ہیڈروم دیکھنے کو مل جاتا ہے اگر دور پینل کے پر بات کر لی جائے تو یہاں پہ آپ کو کسی قسم کا کوئی اپشن نہیں ملتا کوئی مطلب میرر ڈاؤن کرنے کے لیے یا اس طرح کا کچھ سیمپل لاؤگ دیا گیا ہے نیچے آپ کو یہاں پہ سپیکر دیا گیا ہے یہ ایک بڑی انکنونٹی چیز ہے کہ اس میں آپ کو وینڈو اوپن کرنے کے لیے یہاں پہ کسی قسم کا کوئی مطلب بٹن وغیرہ نہیں دیا جاتا اس کے رامے اس کے جو ریر سیٹس ان کے پہ بات کر لی جائے تو میرے خیال سے یہاں دو ایڈرٹس بیٹس کے سفر کر سکتی ہیں اگر آج ساتھ چھوٹا بچہ ہے تو لاؤگ جنیز کو اب اس کو بھی بٹھا سکتی ہیں پیچھے دو سیٹ بیٹس دی گئی ہیں اور بیک سیٹ پہ بھی دو بندوں کو یہاں پہ سمان آپ رکھ سکتے ہیں اس کو کلوز کر لیتے ہیں ایڈرولک پریس کے ساتھ آپ اس کا جو بوٹ ہے وہ دیا گیا ہے یہ تھا اس کا ریویو امید آپ کو ریویو بسند آیا ہوگا بے شمار فیچرز ہیں اس کے اندر آپ کو ائر بیگز ملیں گے سیٹ کے اندر بھی ائر بیگز ملیں گے اس کے علاوہ ریئر سائٹ پہ پارکنگ سنسر آپ کو مل جاتی ہیں کچھ فیچرز مسنگ بھی ہیں جس طرح کے LCD ہوگی وہ اس میں میرا خیال ہے ان کو اپگریڈ کرنا چاہیے اس گاڑی کی جو اکسیم پرائس ہے اس وقت سیگل موٹر سپورٹس پہ اویلیبل ہے ان کی دو برانچیز ہیں ایک ڈی ایچ اے فیس ٹو گیٹ نمبر ون کے اپوزیٹ آپ کو ملے گی ایک صدر میں آپ کو ملے گی یہ گاڑی آپ کو ملنے والی ہے صرف ایک سینتیس لاکھ روپے میں اس کے ڈوان کی جاری ہے آپ یہاں پہ وزٹ کریں آپ کو اس سے بھی اس طرح کی گاڑیاں مزید مل سکتی ہیں لگشری بھی سیگمنٹ کے بھی گاڑیاں مل سکتی ہیں بیسک سیگمنٹ ہر طرح کے گاڑیاں آپ کو ایلیبل ملے گی اس کے علاوہ گاڑیاں کے کام مگر اگر آپ کرانا چاہتے ہیں تب بھی میرا خیال ہے سائیکل موٹرس بیس پلیس ہے تو یہ اس کا آج کا ریویو تھا آپ کو یہ گاڑی کیسے لگی؟ کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کرنا مد بولیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا یہی پہ دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ